موسیقی پاؤں کی طلبوں کا مساج جو ہے ضروری ہے لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم سب غافل ہیں پہلے زمانے میں بقائدگی سے سر پر بھی تیل لگایا کرتے تھے پاؤں پر بھی لگایا کرتے تھے پرادری کرم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پاؤں کی طلبوں کا مساج پاؤں کی طلبوں کا مساج جو ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم سب غافل ہیں آج تو لوگ پہلے زمانے میں بقائدگی سے سر پر بھی تیل لگایا کرتے تھے پاؤں پر بھی لگایا کرتے تھے لیکن آج تو صورتحال یہ ہے کہ بالوں کے دلدادہ تو سب ہیں کہ سر پر بال ہونے چاہیے لیکن سر پر تیل نہیں لگا تھے اسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہماری پاؤں جو ہے سٹرونگ ہو ہماری ٹانگوں میں طاقت ہو ہم لوگ چلنا پھرنا ہم کسی کے محتاج نہ ہو لیکن صورتحال یہ ہے کہ کبھی پاؤں کا مساج یا پاؤں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ اگر پاؤں پر مساج کریں تو اس سے کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں حضر اکرام یقین جانیے کہ اس سے بیسیوں فوائد اس پاؤں کی مساج سے حاصل ہو سکتے ہیں خاص طور پر آپ حضرات ابھی تطاویر دیکھنے ہوں گے دیوی پر کہ اس وقت پاؤں کے مساج سے یہاں تک کہ چائنیز نے یہ جو آگرپیسر کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اس پر کئی ایسے پوائنٹس کئی ایسے پوائنٹس کی نشاندہ ہی کی ہے کہ وہ ہمارے جسم کے جتنے آرگنز ہیں ہمارے جسم کے جتنے آزا ہیں پاؤں کا کون سا حصہ کہ جہاں پر اس پر پریشن کیا جائے یا اس پر وہاں مساج کیا جائے تو وہاں آپ کے اس حصے کو فائدہ پہنچتا ہے مثال کے طور پر آنکھوں کی بینائی کے سے متعلق ہے دماغ سے متعلق ہے ہمارے دل سے متعلق ہے ہمارے چکر سے متعلق ہے ہمارے لنگ سے متعلق ہے ہمارے کتنی سے متعلق ہے ہمارے مسانے اور بلاڈر سے اس کا تعلق ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ واک کرتا ہو کہتا ہے کہ جو چلتا رہتا ہے اس کے سال جسم کا نظام جو ہے چلتا رہتا ہے کہ وہ رک جاتا ہے تو اس کے جسم کا اس کے آرگنز کا جو نظام ہے وہ رک جاتا ہے تو اسی لیے ہمارے جو یہ پاؤں کے دمین کے پاؤں کے جو تلوے ہیں جتنا یہ چلتے رہتے ہیں جتنا اس پرشن تھوڑا تو پڑھتا رہتا ہے اور اس حساب سے بس ہمارے پاؤں پر شوز پہنتے ہیں وہ بھی غلط ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں پر ہمارے شوز کی وجہ سے پریشر پڑھتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہمارے جسم کی آرگنز جو ہے وہ بتاثر ہوتے ہیں تو یہ اپنی ایک ضروری بات ہے اور اہم بات ہے اور ساتھ سوٹیوں کے یورپ کے معقول کے اندر کہ جبکہ سندھیوں ہوتی ہیں اور سندھیوں کی وجہ سے یہاں پر بزرگ بچارے ان کی ٹانگوں میں تقریف رہتی ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ بھوٹی کے قریب پہنچتے ہیں یا بھوٹی اب اب ہو جاتے ہیں یا تھارٹی فائنگ کے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ٹانگوں پر کالے کالے نشان بن جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ خون چمنا شوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اب بزرگ بہتے ہیں ان کا چلنا پھرنا نہیں ہوتا جب پھرنا نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے اب نسے۔ وہ متشمد ہونا شروع ہو جاتی ہیں نسے بلوک ہونا شروع ہو جاتی ہیں پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بے شکر تقالیف کا شکار رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ محتاج ہو جاتے ہیں بچاروں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے کتنی ایسے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں ان بیچاروں کے پاؤں کتنے اتنے موٹے موٹے ہو چکے ہیں سوجن کی وجہ سے کیونکہ چلنا پھرنا نہیں ہے اب چلنا پھرنا بھی نہیں ہے آپ پاؤں کو لٹکا کر بیٹھے رہنا ہے آپ زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے اب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اب کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے سارا خون کا جو پریشر ہے وہ پاؤں کی طرف ہوتا ہے اس کی وجہ سے پاؤں پر سوجن ہو جاتی ہے اب چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں تو یہ پاؤں کا مساج جو ہے یوکی یورپ کے ماحول کے اندر تو انتہائی مفید ہے لیکن اب یہ کس وقت کیا جائے کیسے کیا جائے یہ بہت اہم پہل ہوئے آپ نے یہ سمجھی یہ بات کہ یہ پاؤں کے مساج یہ پاؤں کے طلبوں کا مساج یہ ہمارے پورے جسم کے آزا کیلئے مفید ہیں پورے جسم کے آزا کیلئے مفید ہیں اسی لئے ایک تو اپنے ذہن یہ رکھیں ہمیشہ کہ بڑے بزرگ ہیں تو تھوڑا وہ گھر میں چلتے پھرتے رکھیں آپ گھر میں ماشاء اللہ آپ کے پاس کارڈیو مشین ہیں اس پر چلتے رہیں یہ اس کے علاوہ باہر کے موسم میں آپ ماشاء اللہ کسی کے سہاری سے تھوڑا بھر چل سکتے ہیں تو چلیں اور اس کے علاوہ وہ بزرگ خاص طور پر میں بزرگوں پر نشتہ بتا ہوں کیونکہ مجھے ان کی دعائیں بڑی ملتی ہیں اور ماشاء اللہ جدر میں جاتا ہوں بزرگ مجھے ملتے ہیں دعائیں دیتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دل کو تمانیت ملتی ہے دل کو سکون ملتا ہے کہ باشا اللہ ایسی مائے اور ایسے بزرگ موجود ہیں جن کی دعاوں کے پر پہل اللہ تبارک و تعالیٰ میں تبیر و دماغ میں وہ باتیں ڈال دیتے ہیں جو میں نے اپنی اسادزہ سیکھا اور دلاغ تک پہنچا دیتا ہوں تو خاص طور پر سے پہلے بزرگ حضرات جو بیچارے چلے پھرنے سے خاصر ہو چکے ہیں جن کے پاؤں میں بہت زیادہ سوجن ہیں یا جن کے پاؤں میں جن کی نسوں میں خون منجمد ہو چکا ہے خون کا دوران بالکل بھی نہیں ہے تو ان کے لیے سب سے اہم طریقہ جو ہم بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے پاؤں کا مساج کریں یا پاؤں کو کس طریقے سے اپنی پاؤں کی سوجن کی ختم ہو سکتی ہے اور پاؤں کے اندر جو نسوں میں جو خون منجمد ہو چکا ہے یہ نسے بھول چکی ہیں تو وہ کس طریقے سے نارمل حالت میں آ سکتی ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ نوٹ در لیں خاص طور پر بچھرو حضرات تو ماشاءاللہ اولاد ہیں تو اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کریں لیکن افسوس کے ساتھ یوکی یورپ کے ماحول کے اندر بچوں کو یہ شروع سے تربیت نہیں دی جاتی کہ مالدین کی خدمت کریں یقین جانی ہے کہ یوکی یورپ کے ماحول کے اندر بچے جو ہے اپنے اپنے اس میں ہوتے ہیں ایک جگہ پر کہیں ایک ہمارے جاننے والے ان کے پاس میں گیا تو میں نے بچے کہا کہ اپنے ابو کے پاؤں دبانا تو ان کی والدہ کہلنا کہ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بلکل معیوب سمجھا جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کی پاؤں دبانا یہ کہاں سے یہ بات یہ یہاں یقین ہے یورپ میں کسی کالج یونیورسٹی کے اندر یہ لیسن نہیں پڑھا رہا ہے یہ تو دین کے پہلو ہے یہ سارے سبحان اللہ دربیت ہی پہلو ہے تو بارا اللہ عدی نے کرام یہ پروغام تو ٹھپ نبوی ہے میں اس کی نسخوں کی طرف ٹھیکی چلتا ہوں لیکن یہ ذہن میں رکھے عدی نے کرام کہ اگر والدین بلکل ہو چکے ہیں اب آپ جوانی کے اندر ہیں آپ والدین بلکل ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں اب خدمت کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ اگر چلنے پھرنے سے قاسر ہے تو آپ بیگ نہیں اگر اولا بیٹے نہیں ہیں تو بیٹیاں کر سکتی ہیں تو طریقہ کار کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تقریباً دو سے تین کلو پانی کسی بڑے بطن کے اندر پانی کو اُبال لیں پانی کو اُبال لیں یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بوائلر کو کچھ دیر کیلئے تیز کر لیں اس کا پانی گرم گرم جو لے لیں اس کے اندر جو ہے ایک تقریباً سکس سپون ٹین سپون پنک سالٹ اُس کے اندر پانی کے اندر پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور اس میں تقریباً آپ تری سپون آپ زیندو کا تیل بھی ڈالتے ہیں یہ اس کے اندر پانی اور پاؤں اس کے اندر اپنے دکھو دیں جہاں تک آپ کے پاؤں میں سوجہ نہیں ہے یا پاؤں میں تقریب ہے یا جہاں تک آپ کے پاؤں کے جسم میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں تک سجر ہے یا گھون کا دوران نہیں ہے یہ پانی کے اندر تقریباً آپ یہ سب سے پیدل طریقہ ہے کہ اس کو رات کو کریں رات کو کریں پاؤں کو تقریباً 20 سے 25 منٹ اس پاؤں کے تر رکھیں اس پاؤں کو تھوڑے بہت ہلائے چنائیں تو اولاد ہیں خدمت کرنے والے یہ پانی کے اندر ہی مساج کریں ہلکہ ہلکہ آسانی سے پھر اس کے بعد جب نکال لیں تو پھر زیدود کا تیل لے لیں اور کلونجی کا تیل لے لیں یہ دونوں تیل لے کر اس سے ان کے پاؤں کا مساج کریں خاص طور پر آرام آرام سے ان کے انگلیوں کے پوٹو کو اور یہ جو انگلی کے پوٹو کے نیچے جو پنجے کا پچھلا حصہ ہے اس حصے کو آرام سے درمیان کا حصہ ہے اس کو پریشر دے تھوڑا بڑا سا آرام سے اسی طرح پاؤں کے طلبوں کی طرف آجائے آہستہ آہستہ پھر ایڑی کی طرف یہ طلبوں کی بڑا ترد ہوتا ہے بس وقت اگر ان کا وزن زیادہ ہے تو ایڑی میں پھر زیادہ ترد ہوتا ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے مساج کریں ہفتے میں تین دپ اگر یہ ایسے کریں ایک تو سبحان اللہ میں نے دیکھا ہے خود صرف علماء کی یا سلحاء کی اللہ کی نیک دندوں کی بیر صاحبان کی یا طلبوں کی اپنی بڑی ان سے نسبت حاصل کرتے اور ان کی بڑی خدمت کرتے لیکن گھر میں ان کے پہلے دن موجود ہوتے ہیں ان کی خدمت نہیں کرتے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ خدمت کا بہترین فوقہ ہوتا ہے اس کی خدمت کریں کہ یہ خدمت کریں کہ یہ ریٹن اولاد صورت میں ملے گا انشاءاللہ اچھا ایک کام تو یہ بھجرکوں کے لیے اب آج آئے خاص طور پر وہ لوگ جو ٹیکسی ڈریف کرتے ہیں جو ڈرائبنگ کرتے ہیں لانگ ڈرائب کرتے ہیں بچارے یا مثال کے طور پر ظاہری بات ہے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہے محنت مطوری کا جو پیچھے ہیں یا کھائی کرنا یہ سب کچھ ہے لیکن ایسے لوگ جن کا اکثر پاؤں کا آفیس ورک ہے لانگ ٹائم وہ بٹھے رہتے ہیں ان کے پاؤں لڑکا کر بیٹھے رہتے ہیں یا لانگ ڈرائب کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ کیا کریں رات خود چوتے وقت اپنی عادت بنالیں اگر تو اللہ تعالیم نے بی بی خدمت دوسرے گزارتی ہے تو ماشاءاللہ وہ خدمت کر لیں تو سبحان اللہ نہیں تو کیا ہے اولاد کو کہتے ہیں ان کو بھی نہیں ہے تو خود لے کر تیل لے کر ماشاءاللہ اس کو رات خوشت ہونے سے پہلے اپنے تلووں کا مساج کریں مساج کرنے کی بات انشاءاللہ آپ سو جائے اچھا دوسرے پاتھ یہ یہ خاص طور پر وہ لوگ جن کو نیت نہیں آتی ہے جن کے بیچاروں کی بیچاروں کو نیت کی بڑی پرابلم ہے نیت نہیں آتی ان کے یہ سب سے بہتری طریقہ کہ وہ رات خوشت ہونے سے پہلے سیتون کے اور کلونجی کے تیل کو ملا کر ہم وزن لے لیں سو گراملے اور اس کے جو ہے اپنے پاؤں کے تلووں کا مساج کریں پاؤں کے تلووں کو موری در مساج کریں اور لیٹ جائیں آپ بھی دیکھیں اتنی پیاری نیت آئے گی اچھا وہ لوگ خاص طور پر جن کی دماغی کمسوری ہے تو وہ بادام کے تیل سے مساج کریں بادام کا تیل مساج کریں بادام اور زیتون کا تیل ملا کر دوڑوں کا مساج کریں اچھا بھولو جن کے پاؤں میں چلن رہتی ہے پاؤں کے تلووں بہت زیادہ چلن رہتی ہے وہ قدو کا تیل لے لیں اس سے مساج کریں ملدانے کا تیل لیں اس سے مساج کر لیں تو یہ ناظرین اکرام اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ تو میں ابھی آپ کو صرف پاؤں کے تلووں کے حصے کا آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ عرصہ میں نے بھی شاید رمضان مبارک کے اندر ایک پرگرام کیا تھا جس میں ناظرین دیل ڈالنے کے اور خاص طور پر جسم کے تین حصے جس میں متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر وہ تکھیں گے تو آپ کی صحت بہتر رہے گی اس میں ناظرین اس میں ناظرین اور مقال تو اب یہ اگر یہ اس میں لگائیں گے انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر رہے گی تو ناظرین کرام یہ سب وہ باتیں ہیں جو بالکل نیچرل ہیں اور کومن سنس کی باتیں ہیں لیکن ہمارے اس پر توجہ نہیں دیتے